یہ تو ہماری دھرتی میں بہت سے عجیب اور رہا سمائی راز چھپے دب ہیں پر آج ہم بات کریں گے دھرتی کے سب سے بڑے اور سب سے سگھن اور سب سے آنند چیز کے بارے میں ہے اور وہ ہے سمدر یہ سمدر جسے ہم اوشن کہتے ہیں بیسے یہ کافی بھی شال ہے جس کے ہونے سے پورے دھرتی کے لگ بھگ پنچانے پر تیسے سے زیادہ جیون چکر ہے اس میں اس کا گہرا پر بہاہو ہے یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ یہ دھرتی میں کا سب سے پہلا جیون آیا تو وہ سمدر سے آیا سمدر کی لگ بھگ ستر پر تیسے سے زیادہ آج تک ہم ایکسپلور نہیں کر پائیں لگ بھگ تیس پرسنٹ ہی کر پائیں چاہے وہ جیوگرافی کی ٹرم پہ ہو جیولوجی کی ٹرم پہ ہو یا اوشنوگرافی کی ٹرم پہ ہو سمدر کہا جائے یدی میں کہوں سمدر ہم سبھی میں سب سے بڑا اور عمر دراج سجیو پرانی ہے تو یہ کوئی گلت نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں سمدر کے ایک چھوٹے سے بندو کو یا دی آپ انیلیسز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اس میں بھی کئی اسم کہ وہ انانت مائکروپس ہیں مائکرو آرگنیزمز پہ اگزیسٹ کرتے ہیں اور یہ تو اتنا وشال ہے جسے آج تک ہم سکھ ٹھیک سے سماج بھی نہیں بھائے ہیں تجھے لئے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ زہرتی پہ سمدر کیوں ہیں اور کیسے اس کی بگیان پناپ رہی ہے ہمارے پورے جیون میں اور کیوں سمدر کا پربھاؤ پورے وشو میں اور پورے جیون چکر میں ایک ساتھ گہرا ہے تو یہ سمدر ہے سمدر کی لگ بک پنچانگے پرتیشت کی ایسی جو اسپیشش ہے جو ایسی پرجادیاں ہیں جسے آج تک خو جانے گیا ہے ہم جتنے بھی سمدر میں آج تک انویشنڈ کی ہیں جتنے بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ لگ بک صرف اس سے پانچ پرتیشت ہے آج بھی پنچانگے پرتیشت جو ویویدتہ جای ویویدتہ وہ جیوہ کے پرکار کے بارے میں اگر ہمیں جانگاری لینا ہو تو آج بھی ہم اس پر پیشے ہیں سمدر اپنے آپ میں ایک ایسا وشال کا ہے وہ ایسا انت مہا ساغر کی طرح ایک ایسا انت کلپنک چیز نہیں ایک اواز تاوکتہ ہے جس کے بارے میں ہم جتنا بات کریں اتنا کام ہوتا ہے ویسے تو اس کی گہرائی کو آج تک ہم سب ایکزیکٹلی ناپ نہیں پائیں پر اوشنوگرافک ایٹم پر دکھے جائے تو ہر ایک سمدر کی اوسطن گہرائی لگ بھگ تین کلومیٹر یہ لگ بھگ تین کلومیٹر ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر سرچ کیا اور بہت سارے سمدر کا پورا چکر شروعات ہوتا ہے سولی کے آگمن سے اور دھرتی کے گروہ وانٹ سے دھرتی یہ دیسہی ماترہ میں دھرتی پر گروہ وانٹ کرتے رہے اور چاند ان دونوں کے بیچ میں وہ تیسرا جو تتھی ہے وہ سولی ان تینوں کے بیچ میں جب تک ایک سہی سمانچس بنا رہے گا تب تک ایک سہی چکر ہماری دھرتی کے لئے کارگر رہے گا اور ان سہی کارگر چکر سے ہمارے دھرتی میں ایک چکر بنے گا جس کے دھرتی میں سمدر کے ایک سہی جلدھارا و ایک سہی نشت تاپمان دھرتی کے سطح پر آتی رہے گی اور سمدر کی میں چلنے والی حلچل بنی رہے گی آج بات کر لیتا ہے کہ سمدر میں بنے ہوئی حلچل سے پورے دھرتی میں پرمہ کیوں پڑتا ہے تو اس کا سب سے پہلا پرمہ یہ ہے کہ ہمارا جو سمجھ ہے ابھی جو ہم سمجھتے ہیں دھرتی کو میرے حساب سے ابھی جتنے بھی لیٹس سینٹسٹ اور ریسرچرس نے اس پر کیا ہے ریسرچ اس کے حساب سے ہم صرف اس کے لگ بھگ آدھے سے کوئی سمجھ پائیں جمین پہ تو ہم کچھ اچھ سمجھ پائیں لیکن سمدر پورے طریقے سے اچھ ہوتا ہے کیونکہ ہماری جگیاسہ ہمیں اوپر کی اور دکھنے کو آکرشت کرتی ہے لیکن کبھی نیچے اور اپنے سطح کی نیچے جمین کی نیچے کیا ہو سکتا ہے یا سمدر کی گہرائیوں میں کیا ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں بار بار باتھت کرتی ہے ہماری سوچ ہمیں اس اکار دینے سے رکتی ہے اور یہی اکار دینے کی روک ہمیں آج تک اس حساب سے اچھوتا بنائی رکھی ہے اور یہ اتنا رہا سمجھ بنا رہا اس سمجھ تک ویسے یہ کوئی بہت رہا سمجھ چیز نہیں ہے ہمارے دھرتی کے پوری تنتر کا تنتر میں ایک ایسا سجیوتا اور جیوٹ فیلاتا ہے آپ بات کر لیتے کہ ہمارے ماناؤں کے جب پہلا انویشن ہوا تھا جب ہم چیکرسٹوفر کولمبس کی بات کریں یا واسکو ڈگاما کی کرسٹوفر کولمبس نے جب پہلی بار امریکہ کی خوچ کی تھی تو وہ بھی اپنے کسی ناؤں سے ہی خوچ کی تھی وہ بھی سمجھ مارک سے تو سمجھن کوئی بہت ہی رہاست میں چیز ہے کوئی جو کوئی اس پر ایسا رہاست ہے جو ہمیں آکرشت کرتا ہے اور اس سمجھن کے ہی مارک سے واسکو ڈگاما جب بھارت آئے تھے تو بھی انہیں سب سے پہلے بھارت کی ادریشتہ اور بھارت کی اکلپنیتہ کو محسوس کیا تھا تو سمجھن کے ایسا مارک بھی ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے یہ ایک ایسا سوگم راستہ ہے جس میں انیک ترنگیں ہیں یہ ایک ایسا سوگم راستہ ہے جس میں انیک سمبھاؤنہ ہے اور انہی سمبھاؤنہ کے سواشی بھوت ہم منوشی کو پھر سے اس میں انویشن کرنا چاہیے پر ہمارے انویشن اور ہماری جو پرکرٹی ہے اس میں تال میل اور اس کا سنتورن بنائے رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ ہم باقی سبھی جو ہمارے دھرتی میں جو تاتوہ ہم اس کو خراب کرتے کرتے ہیں ہم سمدر کو بھی خراب کرنے لگ جائیں ویسے یہ کہنا کافی گلت نہیں ہو کہ ہم already ہم ویسے ہی سمدر کو خراب کر چکے ہیں سمدر کی لگ بگ ساٹھ پرتیشت کی جو جو سروت ہیں وہ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا خراب ہوتا جا رہے ہیں اس کے جیو فلانگ ٹاؤنس اور بہت سارے فائٹو پلانٹونس یہ ایسے پلانٹونس ہوتا جو ہمیں ایک ایسا نیشت آکار دیتے ہیں جس سے ہم اس پہ ایک نیا جیوان اور اکسیجن پائیں ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے دھرتی کے نیچے لگ بگ ساٹھ سو میٹر یعنی تو پھر چھائی کلومیٹر کے لگ بگ آسپار ایک چھوٹا سا وینٹ ہے یہ ہیڈراثرمال پاور وینٹ یہ ایسا وینٹ ہوتا ہے جس میں بہت سارے سنبھاؤنیں ایک سنتھ ہوتی ہے اور اس کے دہت جو نکلنے والے جو گیس ہوتے ہیں وہی گیس سے جو ہمارے پوری دھرتی میں ایک سنتھ کئی سارے چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور یہ گیس کے ایک چکر سے سمودر میں ایک الگی ایکو سسٹم کا بدلاؤ ہوتا ہے اور انہی ایکو سسٹم کے بدلاؤ سے سمودر کا چکر چلتا ہے چلیے بات کلتے ہیں آنکھے لیے سارے کے سارے جو ہمارے آس پاس دیکھنے والے جو آئیلینڈ یہ کیسے دیکھتے ہیں آئیلینڈ کے دیکھنے کے سب سے سامانے اور سرال بھاسے میں کہیں تو ہم depend کرتے ہیں پورے کے پورے ٹیکٹونک پلیٹ پہ ہمارے پورے ویشو میں لگ بھگ پانچ بڑے بڑے مکھی سمودر ان پانچ بڑے مکھی سمودر الگ الگ حصے کو پردرشت کرتے ہیں ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک سجیو ہیڈرو تھرمال پوروینٹ ہے جس میں لگ بھگ یہتنی گہرائی پہ ہمیں اس چیز کو ملا جس چیز کلپنا کر پانے بھی اس کے لئے اس جگہ ابھی سمودر کے کر کے لگ بھگ ایک ہزار ڈگری سنٹیگری تک تاپ مان اتنی سگھن تاپ مان اور اتنے اچھ دباؤ میں یہ جیو اور ایک ایسا ان کا ایک ایک سمودر تیار ہے جس پورے دھرتی میں جہاں جل ہے جہاں جہاں دھرتی کی سمودر ہے وہاں وہاں پہ ایک نیا ایک سیسٹم تیار ہو سکتا ہے ایک نیا دھرتی میں کال آ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ایسے جیو ہیں جیز آس تک ہم کبھی دیکھ دن چلیا جو ایک سکتا ایک سکتا میں کام کرتی سکتا دو چیز کی ضرورت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسا والکینک دھانچہ ہے جس میں ہمیشہ گیس نکلتے رہتے ہیں پہ اتنے سگھن دباؤ میں گیس ڈیزول ہو جاتے ہیں یہاں پہ سلفر اور سوڈیم ایسے خطرناک ایکو سسٹم پہ بھی جیوان تیار ہے اور اسی ایکو سسٹم پہ بھی تیار ہونے کے لیے یہ پورے اپنے آپ کو بدلاؤ کو لیتے ہیں ویسے بدلاؤ ہمارے جیوان میں پرکرطی کا ساسوات نیم ہے اور اسی ساسوات نیم پہ بھی ہر جیز جیو جیو جنتو ہر وہ چھوٹی چھوٹی سو جیو جیو اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں ابھی آپ جیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک انڈر وارٹر کیو ویسے تو اس چیز کو سمجھ نیم مشکل ہے پر جیوان میں ایسے چیز کو بھی کلپنا کر پانا اور جیوان دیکھ سب کے بارے میں ابھی تک ہمارے پاس سپسٹ جان کا یہ نہیں ہے پر اس کے لیے ہم ایک دن جرور اس کے قابل بنیں گے اتنے سگھن دباؤ وہ اتنے اجیب سے ایٹموسفیر میں بھی اتنے اجیب سے بھی ایکو سیسٹم میں بھی یہ جیو کام کرتے ہیں یدی جیو کو ہماری ستا میں لائے جائے تو یہ جیو دباؤ ہو جائیں گے کیونکہ انہیں اتنے دباؤ پر رہنے کا عادت ہے اور کچھ کچھ جیو اتنے پاردرشی ہیں جیسے آپ کلپنا کر پانا بھی بہت مشکل ہے کچھ جیو اتنے سگھن ہے کہ پودے ہیں یا جیو ہیں یا ان میں کوئی الگی تندری کا تندری یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے مانوشی میں اور ہم ان سبھی جیو میں ایک چیز سامان جینا اور آگے بڑھنا ہم اور ان میں سب سامان بات یہی رہا ہے کہ یہ اپنے جیو جو بھی چیلنجز لائے ہیں جو بھی ان کے پاس چنوٹیاں ان میں ہی اپنے آپ کو ڈھالے ہیں اور ان کو سامنا کرتے ہو ہی اپنے جیو جیتے ہیں ہر ایک ایک ستا پہ آتی تو بارش بوند بن ہمارے گھر تک پہنچ سمدر ہمیں بہت دھنیوات کرنا چاہئے ہی اتنا بڑا ایک ستا تیار کرنے کے بات ہر پورے ایٹموسفیر پہ کلائیمیٹ زونز تیار ہوتے اور انہی کلائیمیٹ زونز کے زوری ہمیں ویدر ملتی ہے جس پورا دھردی اوپر ایک سہی پرنالی پہ کام کرتی ہے اسی سہی پرنالی پہ کام کرنے کے تحت ہمیں پانی ملتا اور اس پانی سے دھردی ہی پرارم سے ہے اور یہ نہیں سمدر کے پرارم سے ہی نکلنے والے جو پانی ہیں وہ دیرے سے جمع ہو کرے گلیشیا اور پھر گلیشیا سے چھوٹے جلدھارا اور جلدھارا سے ایک جھرنے سے ندی اور ندی سے واپس سمندر یہ ایک الگی ایک تنتر کو تیار کرتے ہیں ویسے دیکھا جائے ہماری پرکرتی میں تو ہر چیز کافی سجیو لگتے ہیں آپ ہر جگہ اپنی نجرے جہاں جہاں فیلا سکتے ہیں آپ کو ایک نئے ایک سسٹم دکھے گا ہر ایک work میٹر پر ایک نئے جیو مل سکتے ہر ایک work میٹر میں ہر work cube میں جیس بھی چلے جائے آپ کو ایک نئے ایک سسٹم مل گی یہاں ایک سطح تک جہاں پر روشنی پہنچتی ہے وہاں پر ایک ایک سسٹم ہے یہاں پر جیو آنکھ ہیں اور وہ اپنے جیوان دوسروں کو شکار کرنے حاصل کرنے میں کرتے ہیں اس سسٹم میں خاص بات یہ ہے کہ سمدر کے سولے سے ہی انہوں نے اپنے کھانا بنانا سکھا ہے جو چیز پودے ہیں جو چیز یہاں پر کورل ریف ہیں جو چیز یہاں پر ہیں پودے وہ اپنے سمجھنے کے لائک نہیں ہم سپ یہ مان بیٹھے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ سپ مان وہ ہو رہا ہے ہمیں وہ چیز کو سنتولن بنائے رکھنا ہے برنے اس پرکرطی کا سبھاؤ کس دن رو در رہا تو ہمیں وناش کا بھاگیداری بننا پڑے گا آشکر تم آپ کو یہ پسند نائے ہوگا